اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور میں اس وقت تھانا سٹی پھول نگر میں موجود ہوں جہاں ایک مسجد کے کاری نے ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کیا میرے ساتھ وہ کاری موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی کیا نام ہے تمہارا شاہد شاہد کس طرح سے یہ حرکت کیا آپ نے یہ زہر سے اثر کے درمیان یہ واقع ہوا ہے یہ تقریباً تین بجے سے لے کے چار چار کا ٹہم تھا تھا جی آپ نے جس بچے کے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام زہد ہے وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا جی پڑھنے کے لیے آتا تھا جب آپ کے پاس وہ پڑھنے کے لیے آتا تھا تو آپ نے اس کے ساتھ یہ جس گھٹیہ قسم کی حرکت کی ہے وہ کیوں کی ہے شیطان کے بھی خواہ میں چیز بھی خواہ میں ہ geschجاز کھا کو اس لیے یہ اگیا اور جو ہے یہ گھر ہر کر کر بیٹھا یہ بیچ میں شیطان کہاں سے آ گیا ہے؟ انسان بھہکاوے میں آ جاتا ہے گلت ہی ہو جاتی ہے کس کے بھہکاوے میں آ گیا ہے انسان؟ شیطان کے بھہکاوے میں ہی آ گیا انسان کو عقل شعور دیا ہوا ہے نا لنے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا شعور بھی دیا سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل دیا انسان کو تو انسان کرنے سے پہلے سوچے لیکن عقل مغلوب ہو گئی شیطان اتنا غالب ہو گیا کہ یہ سمجھنے آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں کتنے عرصے سے وہ بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لئے آتا تھا؟ مجھے وہاں بھی تھوڑا وقت ہوا ہے تقریباً تین چار ماہ ہوئے مجھے پڑھاتے ہوئے وہاں بچے ابتدائی ابھی شروع کیا تھا پڑھنا ہوتا تھا تو وہ کب سے آ رہا تھا آپ کے پاس بچے؟ دو تین ماہ سے تقریباً آ رہا تھا دو تین ماہ سے مسلسل آ رہا تھا؟ آپ جیسے کاریوں کے پاس جو بچوں کو پڑھانے کے لئے قرآن دینی تعلیم کے لئے بیجتے ہیں تو آپ لوگ آگے سے پھر بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ نہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ رہ کو بچائے یہ بہت بڑی جو ہے گلتی کی ہے نہیں کرنا چاہیے اس طرح آپ نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے؟ نہیں قرآن نہیں حفظ کیا ناظرہ مکمل پڑھا ہوا ہے قرآن میں اس جو حرکت کی سزایا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے ناظرہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ جو نہیں آتا مجھے کسی سے سنا ہوگا نا اپنے استادوں سے ناظرہ بس ایسی پڑھ لیا ہے وہ جیسے آپ نے جس استاد سے پڑھا تھا اس نے تو بتایا ہوگا نا کہ اس قرآن میں کیا کیا جو گناہ کیے جاتے ہیں ان کی کیا کیا سزائیں ہیں؟ بہت ساری سزائیں ہیں اس کے مطالق میرے ذہن میں کوئی وہ نہیں ہے اچھا بچے کو کس طرح آپ نے ورگل آیا تھا؟ یہ زہر کے نماز کے بعد اقریباً دھائی تین وجہ کی بات ہے بچے آیا پڑھنے کے لئے آیا تھا وہ تو وہ کھانا لینے کے لئے چلا گیا پھر بچے نہیں تھی میرے گھر پر وہ کھانا لینے کے لئے گیا کھانا لے کے آیا تو بس اس وقت جو ہے اس کو دیکھتے جو ہے شیطان جو ہے شیطان نے بہکا دیا کب سے اس بچے پر آپ کی جو گندی نگاہ تھی وہ؟ بچے کو پر نگاہ نہیں تھی پہلے سے نہیں تھی بلکل بھی نہیں تھی بچے میں غلط خیال نہیں تھا تو بچے کو آپ لے کے کہاں گئے تھے؟ بچے اپنے میرے گھر میں ہی تھا بچہ اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ نے اس بچے کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ کہاں پر لے جا کر کی تھی؟ وہ اپنے گھر میں جا کر کی تھی کتنی دفعہ اس کے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس کا سماعہ بچے کے ساتھ پہلی دفعہ کیا تھا؟ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے اس سے پہلے کتنے بچوں کے ساتھ کی ہے؟ اس سے پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ میرے ساتھ میں میری فیملی بچے رہتے ہیں اس وقت بچے نہیں تھے بچے گھر گئے ہوئے تھے بچے گھر گئے تھے تو آپ نے کہا کہ چلیں جو میرے سر پر شیطان سوار ہوا اس پر اتار دیتا ہوں؟ بس ایسے ہی ہو گیا شیطان کے وجہ ایک دفعہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں اس بچے کو دینی تعلیم دیتا ہوں اور اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں؟ یہ ذہن میں نہیں آیا یہ بعد میں پہشمانی ہوئی بہت زیادہ پہلے نہیں ہوا اس طرح یہ فیال نہیں آیا بلکل بھی بچے کو پھر کس حالت میں چھوڑا تھا؟ بچہ بلکل ٹھیک تھا پھر بچہ پڑھنے کے لئے چلا گیا پڑھنے کے بعد مصر سے پہلے جیسے اب یہ ازان ہوئی ہے ازان کے بعد چھٹی ہو گئے بچے گھر چلے گئے سارے وہ بچے گھر چلا گیا مسجد میں جا کے بھی اسے بعد وہ سب گھر چلے گئے تھے آپ نے اس کو کیا کہا تھا کہ گھر میں اگر بتایا تو آپ کو جان سے مار دوں گا؟ جان سے مارنے کی نہیں دھمکی تھی بس کہ یہ کہ آپ کی پٹائی ہوگی بتانا نہیں ہے کسی کو یہ کہا تھا اسے اگر وہ بچہ اپنے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو نہ بتاتا تو آپ اس کے ساتھ یہ جو سلسلہ تھا یہ جو غلط حرکتیں تم کر بیٹھے تھے یہ نجانے کب سے پھر کرتے رہتے ہیں؟ یہ میں نے اسی وقت توبہ کر لی تھی میں کہ آئندہ یہ کام ساری زندگی نہیں ہو گئی انشاءاللہ یعنی کہ اپنے دماغ کی گھرمی کو اتارنے کے بعد یہ آپ نے سوچ لیا کہ اپنے دوبارہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ پشمانی ہوئی تھی تو آپ اسی وقت اس بچے کے ساتھ گھر جاتے ہیں ان کو بتاتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے؟ بچے گھر چلا گیا میں تھوڑا کام چلا گیا جو ہے بزار چلا گیا تھا سامان لے کے آنا تھا تو آگلے دن جو ہے وہ بچے کو تکلیف بھی پھر ان کو پتا چل گیا صاحب کو بچے نے گھر جا کے پھر کیا بتایا تھا؟ بچے نے پتا نہیں کیا بتایا تھا مجھے تو نہیں پتا لیکن وہ پھر مجھے مارنے کے لیے آئے تھے وہ بچے کے گھر والے؟ بچے کے گھر والے مارنے کے لیے مجھے آئے تھے تقریبن کافی سارے لوگ تھے وہ تو میں پھر وہاں سے گھر سے چلا گیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جیسے کاریوں کی وجہ سے جو ہمارے مفتی حضرات ہیں ان پر کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں؟ بہت زیادہ جو ہے ان کو بھی پشمانی ہوتی ہے رشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو بھی مدرسوں کو آپ جیسے کاریوں نے جو آپ جیسے درندے ہیں ان لوگوں نے بدنام کیا ہوئے نا؟ ایسے ہی ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ آتا بھی نہیں ہے جو ہے اس عوضے پر چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اور لوگوں کو بہت پریشمانی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے پڑھانے کے لیے نہیں رکھنا چاہیے آپ کو پھر پولیس نے کیسے پکڑا تھا؟ میں خود ہی آ گیا یہاں پر ہوں خود آ کے کیا کہا؟ میں یہاں پر آ گیا اور پیش ہو گیا گھر والوں نے کہا کہ وہ تنگ کر رہے ہیں لہٰذا آپ ہماری جان چھڑا ہے ان سے آپ خود تو چل کے نہیں آئے پولیس نے پھر آپ کو پکڑنے کے لیے کچھ راستہ استعمال کرنا تھا؟ گھر والوں کے پاس ایک دو دفعہ گئے تو میں نے کہا چل ٹھیک میں چلے جاتا ہوں جو مجھ سے گلتی ہوئی ہے اس کے سزا کے میں حق دار ہوں کیا اب سزا ہونی چاہیے آپ کو؟ کانون میں کیا سزا جب کانون سزا ا расскادی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چیئے Awad کبیرہ گناہ کیا سزا ہوتی ہے؟ کبیرہ گناہ تو بہت سارہ کبیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ نہیں آپ کو یہ کبیرہ گناہ ہے؟ تو اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ سزا کی ہے جو گناہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی بغد نہیں پڑے گی اب آپ کو یہاں آ کر ہتھ کریں پہن کر شرمندگی ہو رہی ہے کہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے جو کیا تھا وہ مجھے شیطان نے ورگلائیا اور مجھ سے یہ کام ہو گئی بہت زیادہ پشمانی ہو رہی ہے آپ جو اندر ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں چار پانچ دن ہو گئے ہیں کسی سے کوئی بات نہیں کسی سے کوئی وہ نہیں جو ہر وقت جو ہے بس پریشانی پریشانی میں جو ہے بچے ہیں آپ کے جی بچے ہیں میرے کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں وہ بار میں کیا سوچے ہوں گے بی 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 بچے کہ ہمارا باپ کس طرح کی عرقت کرتا ہے اب بچے چھوٹے ہیں وہ چلے گئے اب بڑے ہوں گے نا بچے جب آپ کی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے انہوں نے یہ کہنا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا گل دھار کے کہ کیا کرتا ہے اب بھی تو وہ بچے چلے گئے چھوڑ گئے بچے چھوڑنا چاہیے نا آپ جیسے درندوں کو طلاق کا مطالبہ کیا انہوں نے وہ چلے گئے شاد ہوگی جب بلکل ناظرین آپ نے اس کاری نماغ درندے شخص کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے اس نے اس معصوم سے پھول کو اپنی باتوں میں ورگل آیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پر شتان جو ہے وہ سوار ہو گیا تھا ایسے کئی ملزمان جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ جی شتان نے ورگل آ لیا تھا لیکن اکل شعور آنکھیں کان ہونے کے باوجود یہ ان کی اکلوں پر پردہ نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ ان کے اندر جو حوص ہوتی ہے وہ انہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اب ہمارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم ان جیسے کاریوں کے پاس بیچتے ہیں کیا آپ یہ سوچیں گے کہ آپ اپنے بچے کو ان جیسے کاریوں کے پاس دینی تعلیم دینے کے لیے بجوائیں گے یا ان کاریوں کی وجہ سے ہمارے جو مدرسوں کا جو میار ہے وہ کس حد تک پہنچ چکا ہے کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل دلانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس جیسے جو اس جیسے جو مولوی حضرات ہیں جو اس جیسے جو کاری ہیں جن کو کوئی دین کے بارے میں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے صرف اور صرف مو پر داڑی سجا لینا اور اس کے بعد اندر ان کے اندر کتنی صفاقیت اور کتنی شیطانی بھری ہوتی ہے یہ آپ نے اس شخص کی زبانی بھی سنا اور اس کا چہرہ دے کر بھی سنا